بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تاریخ اللہ کے لئے دور اور سلام بہت میں دلائیں چار سب چاریسے جی کے شہسانی کی پانچ انکفیر حضرات سمات کرنا رہے ہیں امان کا آپ کو علم ہے پھر پیغام یہ بھی پانچا کہ یہ زمان پہ تک پیرے ہو گئی ہیں یہ خبر ہم نے بھی پڑھئی تو یہ تو ہم نے پہلے دن کہہ دیا تھا کہ جتنی بھی خبریں ہوتی ہیں ضروری ہیں کہ سب پڑھیں اور پڑھ کے یاد بھی رکھیں اب ہمیں تو سب یاد رہتی ہیں اب پڑھنے والوں کو نہیں یاد رہتی تو ہم کیا کریں اور اگر نہیں پڑھیں تو احمدتہ ان کے ہے بکافی ہے یہ بکائی میں کہ ایسی خبر ہے موجود اور میٹنگ ہوئی اقباروں نے چھپا ابھی میں نے شبیلی ساہر ایڈوکیٹ کے موبائل پر کراچی ڈاکٹر ماجید رضا عبدی صاحب کو فون کیا ابھی ابھی وہ ماجیس پڑھ کے گھر پہنچے تھے میں نے ان سے کہا کہ جہاں پر ہم بیٹھتے ہیں سیدھے ہاتھ پر کچھ لفاقے رکھی ہیں اس میں ایک لفاقہ لندن کا ہے اس میں کاغذ رکھا ہے اس کو نکالو وہ اقبار کی کٹی ہے اس کا فوٹسٹیٹ کرا کے صبح ٹی سی ایس سے مجھ کو ڈھوکو شبی صاحب نے کہا کہ جب وہ دن اس پر پہنچ جائے گی ہم اس کی دو سو تاکین کرا کے سب کو بات دیں گے ٹاکے سب پڑھ لیں کہ ایسی خبر اقبار میں آئی ہے ہاں 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 لیکن ایسی بابا ہوئی کہ خبر میں جائے گی کہ ہم نے نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی ایسی تو بہت سے خبریں اقبار میں نکل جاتے ہیں اقبار کرنا ایک فن ہے ہاں ایک کو اقبار کرنا تھوڑی جاتا ہے بھئے ہم تو اقبار جاتے ہیں تو اپنی مطلب کی نیوز پہلے دھونتے ہیں ضروری تھوڑی کہ پہلی نیوز سے شروع کریں بڑی ہے دن پر اس سے چھوٹی پر اس سے چھوڑنے پہلے ایک اقبار میں دیکھیں گے ایک ہماری نیوز کمار ہم سے مطلب نیوز کمار آل محمد سے مطالب اگر کس طرح پہلے جب وہ نہیں ہوتی تو ایسی ساری اقبار پہلے وہ کارس وہ تحریر وہ ٹھٹاک کس کام کی تو روزانہ جس میں ذکر آل محمد سے اگر کے دنیا میں جو کچھ بہار ہے وہ محمد آل محمد سے جس کتاب پہ لانا جس کتاب پہ علی کا نام نہ ہو دیکھا اندر پاک کا فرمان آئیے وہ صبح ہم آپ بتائیے کل میں کہہ رہا تھا کہ تعلیم علی جہاں ہو اور وہاں آئی ہیں تو وہ علی نہیں ہوں کلی کی بات ہیں اور عدولہ چھوڑ گی اپنا ہے تاکہ تکرے میں عدولہ چھوڑ گی تاکہ دوسرے دیں گے یہ بھی تو کچھ بچے لیکن یہ کیسے بیانے ہو تعلیم تعلیم کا دل علی ہے تے این لام یہ می لکھے دیکھیں تے این لام یہ می دل کیا ہے علی کا علی جو کیا علی تعلیم لکھے گا اور جو بھی تعلیم لکھے گا تعلیمات لکھے گا حضر وہ علی کو نہیں بھی پسند لگتا تو اس کا قلم علی لکھے گا مجبور ہو جائے مجبور ہو جائے مجبور ہو جائے این علی کاری حضر اللہ کا نام ہے علی تو علی تو تہلیت حضر علی ہے اللہ تو اللہ کے بہت سے ناموں میں علی موجود یہ سب معارفت کی باطل ہیں سب کے سمجھ نہیں آتی اور مجلس اسی لئے ہے مجلس اسی لئے نہیں ہے کہ آپ کو اہل بھائی پہچنگوائے ہدا رہے ہیں یا تاریخ میں وہ تو سب کا انات میں ہو چکا اب تو اس لئے ہے ذکر کہ مارکر کی منزل کو پہنچیں کاریت جانتی ہے انہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں پہا ہے سب کو پتہ ہے ہر انسان کو مارکر ہر مذہبر میں لگتا ہے ایک منزل کو کوئی ذکی چکی بات نہیں ہے اب بات ہے ارفان اس منزل تک پہنچیں کہ جہاں ہم ان کو ان کے حقیقی حیرت میں دیکھ سکیں یہ کوشش ہے کہ عارف بنایا جائے مسلمان مسلمان ہے پھر مومن ہے پھر مرتقی ہے اب اس کے آگے بھی کچھ بننا ہے یا بس میں بیٹھے لینا ہے لا الہ جائے یا مسلمان مات گئے ایمان میں داخل ہوئے مومن ہوگا نماز میں داخل ہوگا بجلی ختم ہوگا بجلی ختم ہوگا بجلی تک ہی دین کی رکھتی ہے دس درجے تک تو سلمان جاتے ہیں تو مسلمان سے سلمان تک تو جاؤ عارف تو بنو تو یہ ملے سے مسلسل اس لیے ہوتی ہے کہ ہم عارف بنائیں مارفت حاصل کرو عارف محمد کی اور مارفت کے بغیر پھر لوگ تو زندگی نہیں ہے مقصد زندگی یہ ہے کہ عارف محمد کا ارفان حاصل ہو حریقہ ارفان حاصل ہو ہر ایک کو دعا کرنی چاہیے کہ کمبر جیسا نہ صلی تو تھوڑا تھوڑا کمبر کی جوکی ہی کے قریب کر دے اس دعا تو کرنے میں کیا ہے مرسم بننا مشکل مرداد بننا مشکل امار بننا مشکل کمیل بننا مشکل سلمان بننا مشکل ابوزر بننا مشکل اور کمبر بننا بھی مشکل لیکن کمسکل کمبر کی نالین کا ایک موٹی ہی بن جائے یہی ارفان ہو جائے اور ہم کیا ہیں بھائی بو عزی شاہ کلندر شہباز کلندر یہ بڑے بڑے مانس دریاں جانیاں جانگشت ان سے بخاری یہ جب دعا جلتے تھے کوئی کوئی ایمان کر دے دیں راتوں کو جاگ جاگ کے بس یہ ہی دعا کر دیں بس ہر کیا تھی دعا ہم غالب نے دعا نہ بھی غالب نے اور غالب کہتے ہیں ہم تو تیرے خانخواہ کے پاس گئے کہ کچھ ہمیں ملے صبح کا دکت تھا تو تیرے خانخواہ کے دروازے پہ پہنچے جس تک بھی تیرے خانخواہ نے اپا کو پوٹھا کون ہے ہم نے کا حق ہم نے کا حق جیسے ہم نے کا حق تیرے خانخواہ نے کا اعلی اور اس کے دروازہ کھول دیا خانخواہ کا دروازہ کھول دیا بس ہم جو اندر گئے تو ہم جاکے ننبر کو چھوڑنے لگے اس لیے کہ یہ وہ ننبر جس پہ علی نے خدم رکھا کہ ہم کو اس لیے گئے کہ ننبر کو چھوڑنے کہ کچھ لوگ کا عرفان دنیا ہے کہ ننبر چونکہ علی سے غصور ہے اور غدیر سے چلا ہے تو یہاں تک پہنچا ہے تو بھائی اپنا اپنا عرفان ہے اور سب اپنی اپنی دعائیں کیا کریں کہ ہم کو مولا کا کچھ عرفان ہاسی ہو جائے اس لیے کہ عرفان کا دور اب آنے والا ہے اب مارکت کا دور آنے والا ہے اور وہ نستیق آ رہا ہے جیسے کمسل سے کہنا ہے کہ اللہ نے یہ کائنا جو بنائی تو کیا بندوں پر چھوڑ دیا جو چاہے کرو جس پہ چاہے سے ان کرو جیسی چاہے ان کسی کی حکومتے کرو بندوں پر چھوڑ دیا ہاں بندوں پر چھوڑ دیا کیوں؟ تاکہ اپ و باکی الگ الگ آپ سے آپ ہو جانے نہیں یہ محمد ہے انسانوں کو تاکہ آپ سے آپ عرفان ہاسی کر کے یہ اپنی عقل سے پیس لکن لے کیا حق ہے کیا باطل ہے اس سے کہلے کہ وہ آ جائے جو حق و باطل کو نمر میں قلعہ بند کرتا ہے پھر وہ کسی کی نہیں سنے گا پھر مقدمہ نہیں ہوگا پیشی نہیں ہوگی بیانات نہیں ہوگی بس محلت خلقی اب تلوال ہے اور پیس لکن تو یہ محلت دی گئی ہے کہ تلوال سے بچنا ہے نگاہ دے شولہ بار سے بچنا ہے کہ جو ہر ایک کو نگاہ کا چانتی ہے کون حق ہے اور کون باقی ہے پوچھا نہیں جائے گا وہ نام اعمال کا قصہ کہیں اور ہے کاغذار کا قصہ کہیں اور ہے پیشانیاں دیکھ کے بطا دیں گے حیدی صاحب کو ایمانیاں نہیں ہے یا قاتل ہے تو اس فیصلے سے کہیں گے خود اپنا فیصلہ تقدیر کا کر لو اندھر رہنا ہے حق کی طرف یا قاتل کی طرف تو اللہ نے اس دنیا کو چھوڑا ہے اس دن کے لئے کہ جب ہم اپنا نظام خود لائیں گے دنیا ہماری ہے اب ہم دکھائیں گے کہ ہم کائنات کیسے چلاتے ہیں اور اس دن کو آنا ہے اس چکر میں نہ رہی دنیا کے انسان کہ یہ کائنات اللہ نے اب ہم کو دے دیا ہے اور ہم انتیسی دیسی طرح چلاتے رہیں گے اس چکر میں نہ رہیں گے بخشن کریں گے مہدی کو آنا ہے اللہ 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 دیانا ہے اور جیسی حکومت انہا چاہتا ہے نسل حکومت شروع ہو جائے گی اور بکری اور شیریں گا کے پانی پیینیں گے اور زمین کے خزانیں نکال کے دھے کر دیں گے اور کہیں گے آؤ اس کے لئے میں دوسرے کا کپل کر دیں گے لے جاؤ کتنا چاہیں گے کتنا چاہیں گے تو لوگ اٹھائیں گے وزن سونا چاہیں گے جب آیا رات اس کے بعد دھے دیں گے کیا کریں گے لیتے اب اس کی ضرورتی یا دے وقت ہو جائے گی دولت دولت کی ضرورتی نہیں ہوئے گی اب یہ تو اکنونیس جنہوں نے پڑھا ہے وہ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ مارکٹ میں جو چیز زیادہ آ جاتی ہے اس کی قیمت ختم ہو جاتی ہے جب پوری جنین کے سارے سونا چانگی بھی پڑھا پڑھا ہوگا تو اب لے کے کیا کریں گے تو پوری دنیا کے تمام ملکوں کی سرکیں امام تعمیر کروائیں گے جتنی سرکیں بنیں گے سب چانگی کی چانگی کی سرکوں پہ انسان چلا کریں گے تو اب کیا ضرورت ہے چانگی سونی کی جب قدموں نے ہی وہ رونڈا جا رہا ہے آج جب کوئی اپنے گھر میں جمع کرتا ہے یہ دو چار درم کولتار کے رکھ لو بہت دولت ہے اور اس کی تو سرکیں بنیں اس پہ چل لیں گے بولتار کی کیا کرو گے کہ جب سونیوں چانگی کی سرکوں پہ چھویں گے تو سونی چانگی کی کیا کرو گے کیا کرو گے سب تو صحیح قدم ہو جائے گا نہ آدالتیں رہیں گی نہ آفیسز رہیں گے جن جن مہتموں سے آپ کو شکایات ہیں کہ انہوں نے بڑا آجیس کیا ہوا ہے وہ مہت نہیں رہے گی وہ مہت نہیں ختم ہو جائیں گے اب جب بلتی نہیں وہ مہت ہوتی سارے علم ختم کر دیے جائیں گے کتنا گھبراتے ہیں لڑکے اب یہ پر وہ مہت نہیں اب اس کا پیپر ہے اب اس کا پیپر ہے اب کمپیوٹر بھی آگیا ہے اس کا ریت پیپر ہے ہسکری کا پیپر ہے سائنس کا پیپر ہے سب ختم کسی پیپر کی ضرورت ہی ہے اور جب علمی نہیں ہوں گے ان کا وجودی نہیں ہوگا کتابی نہیں ختم کر دی جائیں گی کیوں سب کی اپلوں نے تیر کر دیا جائے گا ہی جو سوچے گا وہ ہو جائے گا تو ایسی کائنات کہا ہے روس چلا سکتے ہیں ایسی کائنات روس چلا سکتا ہے ایسی کائنات کتنی سائنس کا رقی کر لے تو ایمام بتائیں گے بڑی کماری سائنس نے ترقی کی اب اللہ کی سائنس دیکھو اب اللہ کی سائنس دیکھو سنا تہتے تھے یہی چالیس جگہ پہنچ جائے موجید تھے کیا کہا تھا یقین نہیں آتا اب خودی چالیس جگہ پہنچے گئے ہوں گے ایمام کے دور میں خود 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 ہم خود آپ خود یہاں بیٹھے ہوں گے ایمام دیکھ رہے ہوں گے ایمام کون دیکھ رہے ہوں گے اور آتے پتہ ہے صرف موجین اپنی ہاتے ہی دیکھے گا بس یوں کر کے ہاتھ دیکھا جو ارادہ کیا چلا اب ایسی سائنس کو سائنس میں بنا کر دکھا یہ سب ہونے والا ہے جب تک ہوتا نہیں یقین نہیں آتا بچہ سائنس پہلے کہاں بتا تھا کہ سمسیتر کیا چاہتا تھا اور اس سے ستر برس پہلے کہاں بتا تھا کہ کیون کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے آتا گیا ایک آیا ہیرہ جبہ ہوگی سستا ہوا خرید لیا ہیرہ پتما ہیرہ پتما اور ابھی تو ایسی چیزیں ہیں سہنگزانوں کی جن کے بارے میں آپ نے سوڑے ہی نہیں ابھی میں بتاؤں کہ آپ ہیرہ جبہ ہو جائیں حیران ہو جائیں امریکہ میں جتنے بریج ہیں ہر بریج پہنچنے کا ہرائے دینا پڑتا ہے پچیس دالت کراس کرنے کریے چونگی دیکھی آپ نے چونگی پہ رکھتے پیسے لیتے پچھی لیتے ہیں سمجھے ہیں نا میری بات وہ سمجھ سنیے کامی نہیں سنا رہا ہوں سائن سنا رہا ہوں آہم سی بات جو اگباروں میں آپ نے نہیں پڑھی حالت اگباری بات ہے چونگی تو دیکھئے نا پیسے جیئے ہیں ایسی امریکہ میں ہر بریج پر سے گزر لیں کے پیسے دینے پڑھتا ہے یہاں بھی ہے نا رابی تو گزرتے پر دینا پڑتا ہے نا اور وہ بریج تو ایک بریج میں سو سو دربار ایک ساتھ سو لائنے گاریوں کی سیزی کے ساتھ ساٹھ ستر بیس تیر سے جاتی ہیں تو جب میں ابھی بچھلے سال گیا تھا وہی تھا تو وہ رکھ کے پرچی لی جاتی کہ اکی گیا تو گاڑی نکل گئی میں نے پرچی نہیں یہ تم کیا سسسٹم بدل گیا میں نے کہ کیا ہو گیا کہیں کہ ایک کاغت سب کو پہلے ہی آف اس میں مل جاتا ہے وہ ستیکر گاڑی کے چھپکا لیا وہ گاڑی جب گزری تو کمپیوٹر نے اس ستیکر کے جائے پیسہ وصول کر لیا پیسہ ہم نکل گئے پیسہ ہمارے جائے سیکنڈوں میں ہو گیا کبھی حیرت انگیز خبر نہیں ہے اور سنگیے لوگ سٹوڑ میں جاتے ہیں سوڑا کر رکھیں واپس ہے کمپیوٹر نے ساتھ ساتھ لگایا پیمنٹ ہو گیا اب کسی نے پیمنٹ نہیں کیا اور نکل گیا اس کے جیل میں کار ہو دینگ نمبر جب اس ٹور میں آیا جب اس ٹور میں اس کے جیل کے کار کا نمبر نوٹ ہو گیا اب وہ کئی جان نہیں سکتا چوری کر کبھی تو مجرم ان کا کئی بھاگ نہیں پا رہا تو امریکہ کا مجرم بھاگ نہ پائے اور امام مہدی کا یہ بات اول روز اللہ ہمیں اعلان کرتی ہے کہ انہی جائی تو خلیفہ خلیفہ ہم نے کسی ایک دیس کا نہیں بنایا اور اس کو تک تاز اور دولت کا خلیفہ نہیں بنایا یہ خیال ہسٹری کا ہے یہ ہسٹری کہتے ہیں یہ بادشاہ یونان کا ہے یہ بادشاہ برطانیہ کا ہے یہ نسر کا ہے یہ ہسٹری کابس کے سپے کہتے ہیں اور برطانیہ کے جو کنگ ہے وہ کہاں رہے اگر وہ سکھے بھی نہ رہے جس پہ جارج سکھ کی تصریریں ہوا ہوا پڑتی ہاں پہ وہ بھی نہ رہے تو یہ کہاں رہتے ہیں بادشاہ کہاں اس رہتے ہیں کہاں چلے جاتی ہیں تو حاکم نہیں رہتا چلا جاتا کابس میں رہ جاتا ہے نہ اس کا خطہ رہتا ہے نہ اس کی پہ یاد دار رہتی ہے جس تق پہ رہتا تھا رہتا جو پاس لگتا دسل پر رہتا جو سکھ اس پر چلتا رہتا اللہ کہہ رہا ہمارا حاکم وہ ہے اس کا سکھ بھی چلتا رہتا ہے اس کا کھ رہتا ہے اس کا تاج بھی رہتا ہے اس کی غلیم بھی رہتی ہے اس کا اختیار بھی رہتا ہے اس جہاں جہاں عرض ہے وہاں وہاں کو حاکم ہے کتنی زمینے جیتے لے جائے ان خاکم کتنے ملکوں کے قبضہ کریے آدم پتان یہ نہیں ہے کہ زمینوں پر قبضہ کریں کوئی عدیم نے ان کے اختیار میں تو قبضہ چاہ کرنا نہیں سمجھ رہے آدم یعنی آدم کلوار لے زمینوں نہیں فتہ کریں ہمارا فتہ کرو اب ایران فتہ کرو اور اس پر فتہ کرو فتہ کیا کرنا ہائی ہمارے نام پھر میں نہیں سمجھ گیا ہمیں کلوار لے زمینوں نہیں فتہ کریں گے اب اس پر فتہ کریں اب ایران فتہ کریں ہائی سب ہمارا سب ہمارا ہمارے اکتیار ہمیں بنا کے بھیجا گیا سب کچھ ہمارا ہمیں کو دیکھنا ریکھنا ہے ہر انسان جو بھی پیدا کیا جائے گا سب پہ ہمارا اکتیار دے کے ہمیں بھیجا گیا اعلان کر دیا گیا سب لئے کچھ مردان حق وہ ہیں جو اپنے نفس کو بیش دیتے ہیں اللہ کے ہاتھ اور اس کے بدلے میں ہماری مرضیاں خرید دیتے برابر کا سوڈا ہے کچھ بیچا کچھ خریدہ سوڈا برابر کا جب ہوگا جب دونوں پارٹیاں برابر کی ہوگا برابر برابر سوڈا کی دس دس ہزار کی چیز خریدے گا اور دس ہزار والا دس لا خرید کی سکتا ہے اس لئے پیسے کم ہے لیکن اگر دونوں برابر سوڈا جائیں گے جائیں گے اور اس کے بعد وہاں پہنچنے کے بعد جب ساتھوے آسمان تک سفرتہ ہو جائے گا انسان کا وہی سے جنت کا راستہ کھولے گا وہی جنت کا فرید ملا کرے گا وہ راستہ انسان کھول لے گا ابھی تو آپ آلو بھونتے پھر رہے آسمان میں راستے کہاں ہے بلے کھول کدھر ہے بلے کھول کی تھیوری تک کہاں گیا ہے کہ آسمان کا دروازہ کدھر ہے یعنی خلا میں اس پیس میں جہاں یہ کائناک ختم ہوتی ہے اس سے باہر نکلنے کا راستہ کہاں ہے اس کھول میں جو انسان گرکتار ہے آسمانوں اور سیاروں اور ستاروں اور آفتاب اور پہتشاؤں میں اس سے انسان باہر نکلنا چاہتا ہے سانسان کا ایک بلے کھول نظر آیا بہ وہی ایک دروازہ ہے جس میں یہ پوری دنیا سمجھ کر اندر گھشتی چلی جا رہی ہے بس اس کے اندر بہتی چلی جا رہی ہے یہ تو سب سائنس ہے میں آپ کو کیا بتاؤں اس کو نامی ہے میں آپ کو بڑی پڑھا سکتا ہے نا جس کا سب یہ چھوڑا وہ ہی سمجھ سکتا ہے نا بہت بڑا حیل ہے اور ہر انگ بڑا ہوتا ہے اور وہی نہیں کہ بیٹھ جاؤں تو آپ کہیں گے لکچروں میں کیا انہوستری ہے کیا بھائی لیکن کچھ کچھ تو میں آپ کو جھلکیاں دکھا دوں تو بلے کھول تلاش کرنے والے جنت کا راستہ دھون رہے ہیں لیکن ابھی زورہ مشتری ابھی جاتے 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 بڑی دیل لگے گی ابھی تو چاند پہلا قدم رکھا ہے جہاں اکسیجن نہیں ہے کہیں نہ کہیں جاتے فقیری آہی جاتی ہے کیوں نہ پیچھے چلو اس جناد امیر کے کیا میری آ جائے یہ ارم کی فقیری بھائی خراب ہے انسان کو لاچار کر دیتی ہے اگر ارم میں امیر بننا ہے تو جناد امیر کے پیچھے چلنا پڑے کہ چاند پہ اکسیجن نہیں ہے انسان ہوا میں چلی نہیں سکتا سانس لے ہی نہیں سکتا تو انہوں نے کہا آگے چلو اب اس میں مشتری پہ پہنچنے کے لیے سب پائیس سال لگیں اب چلا ہے تو پہنچے گا پھر وہاں سے قبر دے گا خلائے سٹیشن کا قائم ہوئے ہیں ایک ایک منزل ایک ایک منزل اس کے اوپر پھر اس کے اوپر آخری ہے زہل دس ہزار بیس ہزار سال تو وہاں جانے میں لگیں گے تو زہل تک کون جائے گا اور زہل ابھی پورا سمجھ میں بھی نہیں آیا اس کے گرد اتنے چاند ہیں اتنا رم اس کا نورانی ہے کہ ابھی زہل میں کچھ نظر نہیں آ رہا اور جس کے تیچھے زہل پڑھ جائے اس کے قسمت کا ستیاناس یہ زہل کے پیچھے کیا پڑھ رہی ہے کہ زہل ستی پڑھا رہا تھا اب آپ کہیں گے یہ تو آپ نے پانسٹی شروع کر دی بھائی مجلس میں یہ ہی لیتا ہے ایک ان ختم تازم سے چلی ہوگا چلوات پڑھئے گا تو آپ کے دہا پہنچیں گے ابھی تو جنت کا راستہ دکھائی نہیں دیا جنت کا راستہ وہ بدائے گا جو مالک جنت ہے جو جنت کے شادادے ہیں جو خاتون جنت ہے تو سردار جنت ہے جنت کا تو تسور ہے تمہارے پاس نقصہ تک کو ہے نہیں تو پتہ کہاں کسی کو پتہ کہاں آلِ محمد نہ بتاتے تو آج جنت تبھی پتہ نہ ہوتا اور جنت تو یقین ہی نہ آتا اگر بچوں کے دپڑے جنت سے آتا جنت سے کچھ آیا ہے جو کچھ جنت سے آیا ہے ایک ہی گھر میں آیا ہے چاہے انار آئے ہو یا سیب آئے ہو یا کپڑے آئے ہو یا سورہ مائدہ آیا ہو ایک ہی گھر میں آئے ہیں دوسرا گھر ہم کو مدینے میں نہیں ملنا ہے کہ کہ کہیں اور بھی کچھ آیا ہو آسمانی مخلوق جو بھی آئی ہے وہ ایک ہی گھر میں آئی ہے ابھی تک تو کہیں آئی نہیں کس سے کہانیاں اور ہے خلانی مخلوق آستیلیاں نے اُتر گئی ہے اور وہ مخلوق جو آتی ہے تو وہ تو مکڑی کی شکل میں بچوں کی شکل میں بچھوپرے کی شکل میں سوپرمین کی فلموں میں دکھا گیا یہ کوئی مکڑی ہوتا اور جنت پہ یقین ہی نہ آتا اگر بچوں کے کپڑے جنت سے آتا ہے جنت سے کچھ آیا ہے جو کچھ جنت سے آیا ہے ایک ہی گھر میں آیا ہے چاہے انار آئے ہو یا سیب آئے ہو یا کپڑے آئے ہو یا سورہ مائدہ آیا ہو ایک ہی گھر میں آئے ہیں دوسرا گرم تو مدینوں میں نہیں ملا ہے کہ کہیں اور بھی کچھ آیا ہو آسمانی مخلوق جو بھی آئی ہے وہ ایو کی گھر میں آئی ہے ابھی تک تو کہیں آئی نہیں قصے کہانیاں اور ہیں فلانی مخلوق آس کے لیے میں اتر گئی ہے اور وہ مخلوق جو آتی ہے تو وہ تو مکڑی کی شکل میں بچوں کی شکل میں بچھوپرے کی شکل میں سپرمین کی فلموں میں لکھا دیا یہ کوئی مخلوق ہے بد ہے بد مخلوق بس صورت مخلوق کیوں کی شکل کی مخلوق جنت کی مخلوق کا کیا کہنے حسن تپک رہا ہے اللہ نے بس صورت چیزیں کم بنائی ہیں حسین چیزیں بنا کر خوش ہوتا ہے اس لئے اس کا نام متطبر ہے اپنے کو اکبر کہلواتا ہے کہ ہمیں آلِ محمد جیسے حسینوں بنائے اس پر ہمیں بھولی ہیں ہم اس لئے اس لئے میں تقدر ہے کہ ہم نے آلِ محمد بنائے اس سے آلِ کوئی چیز اور بنا کے تو آپ کہاں انکان میں اب کہاں جو چیز اپنی جیسی بنا دی بنا دی کسی نے کہا آدم کی شکل کیا تھی تھی تو تھی حضر سے کس نے پوچھا کیسے خط感 مجھے دیکھو ابراہیم کو دیکھنا ہو تو مجھے دیکھو آدم کو دیکھنا ہو تو مجھے دیکھو اور فرحلی کی طرف ملے کا پوچھ نہیں سمجھے آئے تو اس میں یوشب دیکھنا ہو توShaali کو دیکھو ابراہیم کو بڑھلک ملت میں دیکھنا ہو تو Gordon کو دیکھو موسیٰ کو向بت میں دیکھنا ہو Betty au جنسا کو زند میں دیکھنا ہو Especially کب سے ہے کب سے ہے یہ تعوید کا سبب تو ابتدانے بچوں کو پڑھائے گا کب سے ہے وہ کب سے ہے کون بتائے کب سے ہے مولا کے علاوہ کون بتائے مولا سے پوچھا گیا کب سے ہے کب نہیں تھا کہ بتائیں کب سے اب اس سے بہتر کیا جگہ ہے بھائی ہائی ہائی ہمیشہ سے تھا ہمیشہ رہے گا کہاں کہاں ہے کہاں کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے کہ کہاں جائے کہاں ہے اور جہاں جہاں ہے جہاں جہاں ہے وہاں وہاں اس کی مرضی اس کے ساتھ اور وہ کہاں ساری مرضیاں ہم نے علی کو ڈیڈی نفس خریدی رہا ہے آپ کیا پلشانی ہو گئے قرآن میں اعلان ہو گئے نفس گیا اس کے پاس اتنا ہی قیمتی تھا کہ جو قیمت لگی ہے نفس علی کا اتنا قیمتی تھا کہ اس نے کہاں مرضیاں دے دی آیت نے کہاں کہ دو سو مرضیاں دیں ہیں دو ہزار دیں ہیں تین ہزار دیں یعنی جتنے ہم ہیں لا محدود مرضیاں ہماری لا محدود قیامت کے آگے تک کی عزل سے جتنی مرضیاں ساری مرضیاں جو بھی ہماری مرضیاں سب دے دیں نفس لے لیا تو اب قیمت سے پتہ لگا اور نفس کیا ہے نفس علی کیا ہے اب یہ تو بھائی اللہ اللہ ہے وہ سب کا خالق ہے دماغوں کو خل کرنے والا عقلوں کو خل کرنے والا ابھی تو انیس برس کے علی ہوئے علی کے نفس نے کام کیا کیا ابھی تو شکر حجرت ہے کسی جنگ میں نہیں آئے مجاہد نہیں بنے کوئی لڑائی فتح نہیں کی حضور کی کیا خدمت کی ہے ابھی کچھ سامنے نہیں آیا بد ہوئی نہیں اوہد ہوئی نہیں خندہ ہوئی نہیں خیبہ ہوئی نہیں ہونین ہوئی نہیں فتح مکہ بھی ہوا نہیں یہ تو کہیں جا کے جملوں سے فینوں نے حرمان کے بعد پتہ چلے گا علی کیا ہے یہ اونے اقتداء میں ہی نفس خرید ریا اب یہ تو جب تک ہم آپ کو سمجھائیں نا آپ چل بیٹھے رہیں گے جوہر تاؤن آج سے پندرہ برس پہلے ماہاں کیا تھا میدان تھا اور جب لوگ کہتے ہیں جوہر تاؤن میں پلاٹ لگا جنگل میں کون جا ہے اور جی راوی کے کنارے کنارے چلے گا اور جی انار کلی کون چھوڑے یہاں کی جرا آپ چہل پہل دیکھئے اب مال قریب ہے یعنی کئی پلاٹ مل جائے کشن نگر میں اپنا نکلے انار کلی شام کو ٹہل لیے اب نیلا گنبک کے آگے کہاں ہیں مال سے تو قریب رہے ہیں سیاستر بھی قریب عدالت بھی قریب چہل پہل بھی قریب آنکھوں کی ترارج بھی قریب جانے کون سمجھا کون نہیں سمجھا اور کیا سمجھا اور کیا نہیں سمجھا ہے تو اتنی دور کہاں جائیں جنگل میں اجیس سونا ہے زمین اما ہوگی سستی مل لی ہے اتنے مجھے کیا کری لے اب جو سمجھ دار تھے انہوں نے کہاں دو ہزار کا پلاٹ لے تھے آج کیا ہوا کل ہزار کا تھا آج لاکھ کا پرسوں کروڑ کا تو جو سمجھ دار ہوتے ہیں جہاں نئی سکین نکلی ایک پلاٹ لے گیا بھائی سونا بننے والی ہے زمین اب بعد میں وہ لوگ بچھتا تھے ہیں کہ یہاں ہم نے کیوں نہ لے گیا پلاٹ کب کچھ سمجھ میں آیا انیس برس کی عمر میں اللہ نے نفذ خریب لیا تو سونا بننے والا ہے ٹھائی 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 اب آپ انجی کے شاید خودی سوڈا ہوا آپ کو یہ تو پتہ ہوں سوڈا کس میں کس میں ہوا سوڈا ہوا اللہ اور رسول اللہ میں بھائی نفس رسول کا ہے سنچو کیا آپ انفوسن ہے لائی اپنے نفس کو تو اللہ نے باتچیت کس سے کی اے محمد نفس بیچو گے بیچو گے آپ دیکھیں کچھ طریقے ہوئے ہیں یہ مارکٹ کے کچھ اصول ہیں کچھ اصول ہیں ہاتھ گئے لٹھا دکھائیے لیجے کیا حساب ہے پانچ روپے گا کپڑا دھل کے کلپ ختم ہو جائے رہے ہیں پیس اچھا نہیں ہے یہ لیجے پندرہ روپے گا یہ کوئی خاص میں چمک میں یہ وائٹ میں پیس سے بیٹھا بیچے میں بہت اندہ والا مار لارہا ہوں کہاں ہے اندر رکھا اس کون میں بیترین مال چھپا کے ڈھکے رکھا جاتا ہے اللہ نے کہاں محمد نفس دیچو گے کالی چادر اور تو سو جاؤ کالی چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ اے اتنے اتمینار سے نکل کے چلے گئے اتنے اتمینار سے نکل کے چلے گئے اب یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھئے مال اسٹور میں رکھنے ڈالے کوئی خطرے بھی ہوتی ہیں اور آج کل کا خطرہ تعلیٰ تو انہیں دعشت رہے مال لے جائیں یہاں بھی مسئلہ تھا چالیس لٹے رہے اب سوڈا ہو گیا تجھ سے اب تُو جائیں جو لٹے رہے آ رہے ہیں مال تیرا ہو گیا تو تم جاؤ محمد مال ہمارا حضانت ہم کہیں گے نہ سمجھے گی نہ سمجھے گی اچھا سرکارِ دوائلن کیا قیمت ملی آپ کو آپ نے اپنا نفس بیچا کہ ہم نے مرضیاں لے لیے جب ہی تو ہم محبوبی اللہ ہی نہیں ہیں محبوب کا مطلب یہ جو ان کی مرضی وہ اس کی مرضی جو اس کی مرضی وہ ان کی مرضی یہی محبوب کے معنی ہوتے ہیں اور معنی کیا ہوتے ہیں اور معنی کیا ہوتے ہیں دنیا ہمیں سمجھا دے کس بات کی محبت محبت کے معنی ہے جو تم چاہو جو ہم چاہیے ہاں جا سبیہ یہ تمہارا راستہ ہے کہہ رہا ہے دین میرا ہے سورہ یوسف نے اعلان کرنا نہیں یہ دین کا راستہ تمہارا راستہ ہے اب جیسے چاہو انسانوں تو اس کو چلاؤ اس کی مرضی اس کی مرضی اس کی مرضی آپ بتائیے جب گئے دنیا سے کیا چھوڑ گئے ملی تھی اللہ کی مرضیاں وراثت میں چھوڑی ہیں اللہ کی مرضیاں علی کو کیا ملے اللہ کی مرضیاں دبل دبل نہیں سمجھیا علی کو ملے دبل محمد کو ملے اللہ کی مرضیاں علی کو ملے اللہ اور محمد کی مرضیاں ادلی کے پاس خدای اختیار اور رسالت کا پورا اختیار ہے تو خلافت کیا دے چھوڑی اللہ اور محمد کی مرضی یار دے چکا نفس لے چکا مرضی دے چکا اب نبی جو چاہے کریں مرضی یہاں ہے اب علی جو چاہے کریں مرضی یہاں ہے اب زرہ زرہ اسی بات کے کیا چیکنگ ہوگی اس کو رسک کیوں دے دیا اسے بچہ کیوں دے دیا اس کیوں بھی زیادہ چو کر لی نہیں آپ تو مرضیاں دے دیں اب تمہاری مرضی اب جو چاہے تم کریں مرضی ہیں تمہارے پاس اِنَّا نزَلَّاہُ فِي لَيْلَيْتُ الْقَرْ وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَيْتُ الْقَرْ لَيْلَيْتُ الْقَدِ خَرْمٍ مِنَ الْفِشْتِ تَنَزَّلُ الْمَلَيْكَةُ وَرُوحُ فِيْهِ بِعِذْنِ رَبْدِهِمْ مِنْ کُلْ اَمْرِ کُلْ اَمْرِ لے کر ہر سال فرشتے آ رہے ہیں کس کے پاس امر کیا ہے مرضی الٰہی آ رہے ہیں شبِ قدر میں علی کی خلافت سے مہدی کی خلافت تک روم سفر ہے کہ جاری ہے ہر سال آ رہے ہیں فرشتے بھی لوگ بھی یہ چلے آ رہے ہیں آمیر ایراحی صاحبِ امر کے پاس اور کیا کہتے ہیں بھی احط مطلعی فج سلام صبح کا مطلع نمودار ہونے تک وہ سارے فرشتے در پہ کھڑے کہتے ہیں تجھ پہ سلام تیرے لئے سلام تھی یہ دربار سلامت رہے تم سلامت رہے تم جیو ہزار برس ہر برس کے دن ہو پچاس ہزار دربار سلامت سرکار سلامت سردار سلامت کہاں حکومت ختم ہوئی وہ حکومتی اور ہیں جو کاغس کے صفحوں پہ رہ جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں وما عدراکہ کہہ دیا اللہ نے وما عدراکہ تم اس حکومت کو سمجھ کہا سکتے ہو تمہیں گر کہاں ادراک کہاں وما عدراکہ عدراکہ ادراک کہاں ہو تمہارے پاس اکل ہوتی جب سمجھتے تو آپ یہ کہیں گے اکل کہاں گئی آئے 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 یہ بھی ٹرینٹی سنا دیں کہ اکل کہاں گئی اکل رہ گئی ودیر میں جسے عدراکہ جس نے کہاں علی 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 اللہ جس کے پاس درک نہیں تھا اس کی اکلیں وہیں جہ سامنے رہ گئی بھتت رہی ہے سہران بھتت رہی ہے سہران کھو گئی کھو گئی اکلیں کھو گئی اور قرآن کہتا ہے تاکہ لنا تاکہ لنا تاکہ لنا اکل سے کام کیوں گئی تھے تو اب یہ دعا مانگو اللہ ہماری اکل واپس کر دے ودیر کے سہران جہاں بھتت گئی اس کو ہم سے ملا دے یہی دعا ودیر کے حوالے سے ہو تو اکل واپس آ جائے گی اب جس کے پاس ہے وہ در کرے وہ ادراک کرے کہ کیا مشکل ہے مرضیہ تو اس گھر میں میں ان کا اشارہ ہو جائے بھائی ان کا اشارہ ہو جائے سیاد آیا ہرنی کا بچہ لے کے حسن تھے موجود مسجد میں کلو حسن توفہ آیا کمارے لئے ہرنی کا بچہ ہرنی کا بچہ بودھ میں یہ گھر میں آیا حسین نے دیکھا کہ ماں بھائی کو نانا نے ہرنی کا بچہ آیا اور ہم کو فارغ بی بی لے کے آئیں کہ حسین کے لئے یہ تو رنڈے والے ہیں نانا نے کہا نہیں آنسو نہ گئے جو بھائی آگے کا بس آتا ہے ان کے لئے بھی آگا اس حسنی کے دو بچے تھے وہ سہرہ میں دوڑ لئی تھی اپنے بچے کو یہ ملک نے اسے حکم دیا اس سے پہلے کہ حسین کی آنکھ سے آنسو گلیں اپنے بچے کو یہ کہ دربارے نبی میں پہنچیا اب یہ کہا تھا کہ دروازے پہ حرنی تھی یہ بچہ حسین کو دے دیجئے تاکہ حسین اس سے کھیلیں اب سمجھیں مرضی کیا ہے اس کی مرضی یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو کائنات میں سمجھنے کے لئے بڑی بڑی باتیں چھوٹی سی تو بات تھی کپڑے تمہارے آئیں گے آگے تو یہ مرضیاں کیا ہیں جو حسین کی مرضی جو حسن کی مرضی جو علی کی مرضی سمجھے تو دنیا عرفان کو حاصل کرے کیا اس میں حیرانی ہے کہ گوز میں بیٹھے ہیں اور راہی بھی کہتا ہے بیٹا نہیں ہے میری نسل میں بیٹا نہیں ہے آج بھی یہ موجزے ہو رہے ہیں کانی ہو رہے ہیں یہ حیدر علی یہاں بیٹھے ہیں جو آج مجیز کر رہے ہیں اپنے بھائی کی اور اپنے والدائیں کئی سالے سر وقت کی یہیں اسی جگہ ساتھ کاری کو میندھی نکلنے والی تھی میں مجلس پڑھ کے اترا انہوں نے کہا بیٹا نہیں ہے میرے تو میندھی ہے سامنے جاؤ جاؤ زیادر قاسم سے کوئی حسن مشطبہ کے بیٹے سے کوئی جاؤ پکڑ لے اس کو جارت کو ہوا بیٹا مجھے فون کیا ہاسپٹل سے کا قاسم نام لگ دیا قاسم سے منصوب کر دیا مہن سے ملا ہے اسی دربار سے ملا ہے تو دوسرا بیٹا ہوا مسلم نام رگ گیا ابھی کل ہے مجلس پڑھ کے اترا ایک نوجمان آیا پچھلے سال آپ سے دعا کر آئے کہ اب میرے دو بیٹے ہیں اور یہ مومن کی دعا میں اثر ہے مومن کی دعا بیٹے عطا کرتی ہے وہ اشارہ کر گئے تو ایک بیٹا کیا رہے گنے کا بیٹا نہیں حضور نے کا بیٹا نہیں ہے اس کی تقدیل میں اب حضور جو کچھ کہنے ہیں حسین سے وہ تقدیل کے بارے میں کہہ رہے ہیں اب تقدیل کا بفت نہیں کہ میں تقدیل سمجھاؤں کہ تقدیل کیا ہے پھر میں سورہ پڑھتا ہوں قدر کے معنی ہے تقدیل اور تقدیل سے شروع ہوتا ہے سورہ اور آخر میں آتے آتے اللہ بکاتا ہے یہ وہ ہیں جو تقدیل کو ددل دیتے ہیں سمجھ رہے نا ہم ان کی مرضی پر جو لکھ دیں اسے کار دیتے ہیں اس میں کیا حیرانی ہے اس میں حیرانی کیا ہے آخر بخری جو مناتے ہیں مسلمان وہ اس بات کو کیوں نہیں سمجھ کے خواب دکھایا گیا ہے بچے کو زبا کرو تھانہ ہوتی تو پھر زبا کیوں نہ ہوا بچوں کیوں نہیں زبا ہوا جب چھوڑی رکھی تو دل میں یہ خیال آیا ابراہیم کے کاش میرا بچہ بچاتا تمنا کی اس لئے اس جگہ کا نام منا ہو گیا منا کے معنی ہے تمنا جہاں ابراہیم نے تمنا کی تو بیٹا بچ جائے تمہاری مرضی ہماری مرضی ہم نے تم سے کہا ہے تھا زبا کر دو اب تم نہیں چاہتے تو نہیں زبا ہوگا اب سمجھے اللہ تقدیر کیسے بدلتا ہے اگر تقدیر نہ بدلتی تو بکرے نہ زبا ہو رہے ہوتے سب اپنے بیٹے ربا کر رہے ہوتے تقدیر اسی نہ بدلی تاکہ دنبا آئے اور اس کی شبیہ بناو بیٹے کی شبیہ نہ بناو جانبال کی شبیہ بناو انسان کی شبیہ نہ بناو نہیں سمجھ رہے ہیں بھائی تمہیں عزداری میں پہلی انسان کی شبیہ بنتی ہے نہیں بنتی کوئی انسان بن کے نہیں ہاتھ لیکن جانور کی شبیہ بنتی ہے زلجنہ کی شبیہ بنتی ہے یہ کھو پرستی نہیں ہے جیسے دنبے کی شبیہ بکرہ جیسے کربلا کی زلجنہ کی شبیہ دنڈل ہے زلجنہ ہے گھوڑا ہے آقل 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 چاہیئے آقل استعمال کرنا چاہیئے تم اللہ کی تمہاری مرضی ہم نے کار دیا نئی زبا ہوئے برہے اب تم جو چاہو اب لکھا تھا تقدیر میں کہ راہی کے بچے نہ ہو اب کہہ دیں حسین لکات دیا اب نبی اسرار کر رہے ہیں کہ وہاں لکھا کیا ہے تو حسین یہ دکھا رہے ہیں کہ لکھا ہے اس نے لیکن مرضیہ بھی تو دی ہیں آج میں استعمال پہ کر کے دکھاؤ دنیا کو کہ مرضیہ استعمال کیسے کی جاتی ہے یہ لینا اور ہے استعمال بتاینا اور ہے قرآن میں اعلان ہوا ہے کہ مرضیہ یہ نہیں تو بتائیں بھی تو کہ کس طرح استعمال کریں گے مرضیہ اب یہ کہتے جائیں یہ لکھا ہے نصیب میں بیٹا نہیں ایک اور دیا نہیں ہے تقدیر میں بیٹا ایک اور دیا نہیں ہے تقدیر میں بیٹا نبی اس لیے کہتے جا رہے ہیں تاکہ بیٹوں کے بیٹا حسین عطا کرتے جائیں اور اپنی مرضی بتاتے جائیں اب ملک آ کے کہہ رہا ہے حسین سے کہ یہ کہ اگر قیامت تک کہتے رہے ہیں تو ہم بیٹوں میں بیٹوں دلتے رہے ہیں یعنی کیا بتایا ملک نے کہ قیامت تک بیٹے حسین سے مانتے رہنا اور ملتے رہیں گے آپ کہیں گے کہ پھر اللہ بیٹا نہیں بیٹا بیٹا ہے اللہ بیٹا بیٹا ہے لیکن اللہ کے دیئے ہوئے بیٹوں میں یہ گارنٹی نہیں ہوتی کہ سب اچھے نکلیں گے کسی ماں کا بیٹا ہجلر نکل سکتا ہے کسی ماں کا بیٹا چنگیز نکل سکتا ہے کسی ماں کا بیٹا یزید نکل سکتا ہے کسی ماں کا بیٹا فران نکل سکتا ہے کسی ماں کا بیٹا نمروز نکل سکتا ہے اللہ ہر طرح کے بیٹے جائیں لیکن حسین جو بیٹا دیتے ہیں پھر و عظیم بیٹا ہوتا ہے یہ حفاظ اس لئے مرضیہ دی ہو کہ تمہارا عطا کیا ہوا ہم ایسا بنائیں گے کہ بائی کا توڑا ہوا ہوگا پاکنزہ سمر ہوگا اس لئے کہ تمہاری مرضی ہماری مرضی ہوشا نہیں اس فرق کو سمجھئے اور یہ تو ان کے لئے ایک اشارہ ہے یہ تو ان کے لئے ایک اشارہ ہے سورہ آراخ میں اللہ نے تفسیر بتائی ہو کہ ہمارے خاص بندوں کا افتیار اس دن دیکھنا جس دن ہمارا دن ہوگا جس دن ہم اپنا افتیار دکھائیں گے جس دن ہم کو کار کرنے اشارہ میں کہیں گے آج یہ رب کا دن ہے کہار کا دن ہے اور اس دن ہم کو کار کریں گے یہ ہمارا دن ہے اور آج ہم نے اپنا یہ دن ان کو دے دیا اب مرضی ان کی ہے مرضی ان کی اس میں کیا ہے رہنی ہے اس میں کیا پریشانی ہے اللہ کسی بندے کو اپنا لے اور اپنا افتیار کسی کو دے دے تو اس کے معنی ہے نہیں کہ اللہ کے پاس اب کچھ رہا نہیں نہیں اللہ کے پاس وہ ہے تو جس کو اپنا دیا وہ اسی کا تو ہے اب نے ہی سمجھ رہے جب نور تو خط کیا تھا تو نور خلق کر کے کیا خالی ہاتھ ہو گیا تھا یہ ہی تو کہا تھا کہ میں نے چاہا کہ میں پہما چھانا جاؤں مرضی تو میں پردے سے ظاہر ہو گیا تو تہرز آئے ہوا تو تہرز آئے ہوا تو پہی دکھائی دیتا ہے تو کبھی بھی نہیں دکھائی دے گا رب کپ ہے تو اگر ظاہر ہو جائے تو پھر کیوں کہ رہا ہے حدیث پرسی میں کہ میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤ تو میں نے خزانے کو ظاہر کر دیا تو بتا تو تیرا خزانہ کیا پنجے پر کے مور کو ظاہر کیا میں پہچانہ گیا میں پہچانہ گیا کس کے ذریعے پہچانہ گیا کہاں تھی کائنا کون جانتا تھا کہ بھر ہو رب بشر کو پیدا کیوں کیا ملاقہ کو کیوں پیدا کیا نہ پیدا کرتا اگر ان پانچ کو نہ پیدا کرتا ان کے ذریعے میں پہچانہ گیا آج کائنات میں اللہ پہچانہ جا رہا ہے کس کے ذریعے حسین کے ذریعے اولی و آخرین میں ساری انبیاء کی صفت میں یہ بتائیے کسی نے اپنی ہر شہ اس کے لئے فیدہ کی ہو اس کا نام بتائیں ایک لاکھ چوبیس ادار انبیاء اولیاء اوسیاء میں سوال ہے کائنات میں گنجلہ ہے سوال کہ اپنی ہر شہ جو بھی قیمتی شہ ہو جو کچھ انسان کے بس میں ہو دے دیا ہو اللہ کی راہ میں کوئی بشر ایسا اگلین و آخرین میں نہیں جسے نہیں دیکھا اس کو سب کچھ کیسے دے دیا جائے حسین نے بتایا کہ ہائے جب ہی تو سب کچھ دے دیا جائے سب کچھ پیدا کرتے چلے جب ازگر بے شیر گئے نہوے لبن کو اور لوٹ چکی موت قائمبر کے چمن کو تاجیل شہادت کی ہوئی شاہ زمن کو کوئی نہ رہا گو چکے ہفتہ دو پڑ گیا سرکار کی رونک کھنا دربار تھا باقی سرکار کی رونک کھنا دربار تھا باقی لٹنے تو حرم مرنے تو سردار تھا باقی فرماتے کے ہاتھوں پہ یہ لاسکہ ازگر مغرول ہوئے بارِ خدا حدیہ اے انکر تُو نے میرے ازگر کو دیا رجبہ اے اگل کس موں سے تیرا شکر کرن اے میرے دارت بندے پہ اللہ کی تائی بھول ہے کربانی ازگر کی مجھے ایسی مجھ میں تھی اے خدرت کے بھرے کھڑ کو اٹھاتا مططو ادھر کی در ازگر کو ملاتا کھڑپیں یہ میرے ہاتھ پر میں لگ نہ ہی لاتا باسو مجھدہ ہاتھ نہ امت پہ اٹھا یوں خوش کوئی ہنگا میں تبا ہی نہیں ہوتا بندے پہ یبے حق فیلہ ہی نہیں ہوتا لشکر دیا اسکر دیا فزند پرمبر بھی دیا گھر کھر بھی دیا کیا فقر جو رہے حق نے دیا ہے تیری ہی امانت کو فدا خوش کو خوش گھنٹا مجھے خم نہ کھشی مجھ کو کھشی کی تو سر پہ فروا یقی بندے کو کھشی کی ہاں ایک یہ حاجت پردہ وجد ہو کہ میں پیون دے زمین ہی اور یوں تیری مرزی تو باہر کی سوچی گھنٹ کیجئے کہ زبر کس کا ہو کس شہدادی تلیتے ہو کہ جو ساری زندگی اس بات پر فقر کرتی رہی کہ میرے اٹھارا جوان بھائی اور کہتی تھی جس کا ایک بہاد بھائی 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 کس کی مجال تو اس کو سکت کوئی چاہت چھو سکت لیکن جب آب باز چلے اللہ ڈاکٹر خالی بھائی بلکل جوان تھے اور میں پہلی بھائی پڑھ آکھ پر کرشن اگر کی مجھے میں کراچی سے آیا ہوا تھا مجھے شروع میں دیکھا بھائی بھائی مجیز کر رہا بھائی بھائی کی محبت تو بہن کی بھائی سے محبت بھائی دو مناظر آپ کو دکھائیں حسین عباس سے کتنی محبت پر تھی اور زینب کی محبت پر تھی اس کو غور کیجئے گا کہ جب عباس نے حسین سے کہا کہ ہم مجھنے کی جاتا دیں گے تو حسین میری کہا باس تم میری نشکر کتانا آدم 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 آدم